بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایمان پائیو نیوز کے ساتھ میں ہوں مجتبہ شیخ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہنڈائنز شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ تائین کرنا ہوگا کہ ایف اے ٹی ایف ایک تقنیقی فورم ہے یا سیاسی تسلیم کیا گیا کہ ہم نے ستائیس میں سے چھبیس نقاط پر مکمل عمل درامت کیا ایسی صورتحال میں گریل اس میں رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں بنتی فواد چودری نے کہا کہ افغانستان کے حوالے سے اپنی پوزیشن واضح کر دی کسی کو اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے افغانستان میں موسائی کم حکومت عمل میں آنی چاہیے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے سبائی وزیر مراد راس حرقین سبائی اسمبلی سمی اللہ چادری اور اسد کھوکر نے ملاقات کی جس میں باہمی دلچسپی کے امور اور سیاسی صورتحال پر اتبادلہ خیال کیا گیا کرونا وائرس سے 36 افراد جانبہ حق ہو گئے جس کے بعد ہمبال کی تعداد 22188 ہوگی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسیز کی تعداد 9,53,842 ہوگی میکمہ سکول ایڈوکیشن نے یکم جولائی سے سکولوں میں گرمیوں کی چھٹیاں دینے پر غور شروع کر دیا ہے افغان صدر اشرف گنی نے امریکی صدر جو بائیڈن سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی جس میں چیرمیر مسالحتی کمیشن عبداللہ بھی ساتھ تھے سابق نگران وزیراعظم میر ہزار خان خوصو طویل علانت کے بعد انتقال کر گئے ذرائع کے مطابق میر ہزار خان خوصو گزشتہ ایک ماہ سے شدید علیل تھے اور کوئٹہ کے نیجی ہزپتال میں زیر علاج تھے لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بادل برس پڑے تھنڈی ہواوں سے موسم خوشگوار ہو گیا موسیقی